اسلام علیکم ویلکم تو بیس ٹی وی اور میں ہوں شیخ انایت پہلی مرتبہ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیک آن کو لازم دعا لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو یا نئی انفرمیشن لے کر آؤں تو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں تو جناب آج کا سبق نمبر 26 سبق نمبر 26 شروع کرتے ہیں کہ کریانے کی چیز جو بھی چیزیں ہیں وہ اتنا زیادہ فرق نہیں ہے کچھ چیزوں میں فرق ہے باقی زیادہ چیزوں میں فرق نہیں ہے تو اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کے ساتھ لکھنا کیونکہ کچھ چیزوں جو ہیں جن کو فرق ہے باقی سیم سیم ہیں تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو کچھ فرق والی ہیں جو سیم والی بھی بتاؤں گا کتنا اس میں فرق ہے اور یہ ساری آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گا تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے کہ جن چیزوں کا نام میں فرق ہے وہ چیزیں شامل کریں گے کہ ان چیزوں میں فرق ہے یہ چیزیں ایسے آپ بول سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے جو سیم سیم ہیں تو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے کہ ڈال چنے کی ڈال ماش کی ڈال جو بھی ہے ڈال کو کہتے ہیں ادس 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 کہتے ہیں ڈال کو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چنے کی طرف تو چنے کو عربی میں کہا جاتا ہے ہمس ہمس یعنی کہ ہی میم سواد ہی میم سواد ہمس کہتے ہیں چنے کو اس کے بعد آ جاتے ہیں ککنگ آئل گی وغیرہ ککنگ آئل کو کہتے ہیں زید اور سر پر لگانے والے آئل کو بھی زید کہتے ہیں جسم پر لگانے والے تیل کو بھی زید کہتے ہیں اس میں فرق کیسے کریں گے اس میں فرق آپ کریں گے اگر آپ ککنگ آئل لینے گئے ہیں تو آپ کہیں گے زید طبق زید طبق کے ہانڈی پکانے والا تیل چاہیے تو آپ اپنے پاس لکھ بھی لیں اگر آپ کاپی پینسل لے کر اپنے پاس لکھتے جائیں تو آپ کو بہتر رہے گا تو اس کے بعد گی کو کہتے ہیں ایک تو ککنگ آئل ہوتا ہے اور دوسرا گی ہوتا ہے تو گی کو عربی میں کہا جاتا ہے گیمر گیمر گاف سے شروع ہوتا ہے گیمر تو اس کے بعد مسالہ جات جو مسالہ جات ہوتے ہیں یعنی کہ بریانی مسالہ کورما مسالہ فلاں مسالہ مسالہ جات کو کہا جاتا ہے بہرات باقی نام وہی ہے بہرات بریانی بہرات کورما بہرات کڑائی یہ باقی نام وہی ہے صرف مسالہ کا نام جو ہے وہ بدلہ ہے مسالہ کو کہتے ہیں بہرات بہرات بریانی اس طرح اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ مرچ کے مطلق مرچ کو کہتے ہیں فل فل مرچ کو کہتے ہیں فل فل تو کریانے کی دکان سے پی سی ہوئی مرچ ملتی ہے سرخ مرچ تو پی سی ہوئی سرخ مرچ کو کیا کہتے ہیں فل فل آہمر متہون آہمر متہون آہمر کہتے ہیں سرخ کو متہون کہتے ہیں پی سی ہوئی کو تو فل فل کہتے ہیں مرچ کو سرخ پی سی ہوئی مرچ اس کو کہتے ہیں فل فل آہمر متہون اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سونگی کی طرف وہ بھی کریانے کی دکان سے ملتی ہے سونگی سونگی کو کہتے ہیں زی بیب زی بیب عربی میں کہتے ہیں زی بیب اس کے بعد موک پھلی بھی کریانے کی دکان سے ملتی ہے تو موک پھلی کو کہتے ہیں سبال سبال کہتے ہیں مقفلی کو تو اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چاکلیٹ وغیرہ پہ تو چاکلیٹ کو چاکلیٹ ہی کہا جاتا ہے ادھر عربی میں بھی چاکلیٹ ہم اینڈ پہ تے بولتے ہیں یہ تے بولتے ہیں ہم کہتے ہیں چاکلیٹ یہ کہتے ہیں چاکلیٹ چاکلیٹ فرق نہیں ہے صرف تے اور تے کا فرق ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں بسکٹ اینڈ پہ تے بولتے ہیں یہ تے بولتے ہیں یہ کہتے ہیں بسکٹ بسکٹ تو اتنا فرق نہیں ہے سیم ہی ہے یعنی کے اور اس کے بعد پیپسی بھی کرینے والی دکان سے ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں پیپسی اور یہ کہتے ہیں بیبسی بیبسی بے سے شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی اتنا فرق نہیں ہے تو اس کے بعد جوس آ جاتا ہے جوس یعنی کہ مینگو جوس فلان جوس سیپکا جوس یہ جو جوس ہوتے ہیں جوس کو کہا جاتا ہے عربی میں اسیر اسیر ماجو اسیر پرتکال اسیر طفاع اس طرح کہا جاتا ہے یہ چیزوں کے نام میں ساتھ اسیر کہا جاتا ہے جوس کو ماجو آم کا جوس پرتکال مالتے کا جوس اسیر طفاع یعنی کہ سیب کا جوس اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں چیپس 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 کو چیپس ہی کہا جاتا ہے ادھر بھی اراغ میں بھی عربی میں چیپس ہی کہا جاتا ہے عربی میں تو اس کے بعد چینگم یہ بھی کرینے کی کام سے ملتی ہے تو چینگم کو کہا جاتا ہے علج علج کہا جاتا ہے چینگم کو تو اس کے بعد بلیٹ جو ملتے ہیں بلیٹ جو سیپٹی میں ڈال کر شیپ کی جاتی ہے تو بلیٹ کو کہا جاتا ہے عربی میں موس موس تو یہ تھی آج کی تمام ہاں سیپٹی کا بھی بتا دوں کیونکہ بلیٹ کا بتایا تو سیپٹی کا بھی سیپٹی بھی کرینے والی دکان سے ملتی ہے تو سیپٹی کو کہا جاتا ہے مکی نے موس مکینے موس مکینے یعنی کہ مشین بلیٹ والی مشین تو بلیٹ کو کہتا ہے موس اور سیپٹی کو کہتا ہے مکینے موس یہ تھی آج کی تمام جو بھی میرے ذہن کے مطابق کرینے کے مطلق چیزیں اگر آپ کے پاس کوئی اور چیزیں ہیں جن کے نام آپ کو نہیں پتا تو آپ کمنٹ میں ان چیزوں کے نام جنگ لکھا کریں جن چیزوں کے مطلق نہیں پتا پھر ان چیزوں کو میں اپنے پاس لکھ کر اس کے مطلق ویڈیو بنایا کروں کیونکہ اس طرح میں یاد تقریبا دو گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں کہ کرنے میں دکان سے کیا کیا ملتا ہے تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آئی ہے جو میں نے لکھی ہے تو اس طرح نہیں جس چیز کا آپ کو پتا ہو وہ چیز آپ کمنٹ میں لکھا کریں اس کے مطلق میں ویڈیو بنایا کروں گا تو مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھی گا آپ نے دعا میں مجھے بھی آذر رکھی گا پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ اچھی انفرمیشن کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ اللہ آنے کے پان